ملکم بیک ناظرین اور آف ایئر ڈاکٹر سنمان شاہی کومنٹ دے رہے تھے کہ آج ہم دونوں نے کپڑے بینکروں والے پہن رکھیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو لیورج پروڈکٹ ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ لیورج جو ہے ایک بہت بڑا ایشو بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کا ڈیٹ اور ایکوٹی ریشو جو ہے وہ صحیح تناسب میں نہیں ہے ریسٹرکچرنگ کی بات ہو رہی تھی کہ اس طرح کے ادارے بھی ہیں جو ایک دفعہ تو ڈیفولٹ کر گئے ہیں لیکن آگے چل کے اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگر ان کو تھوڑے سے پیسے دی دیے جائیں ریسٹرکچرنگ کر دی جائے تو وہ فعال بھی ہو سکتے پرانے کارزیں واپس کر سکتے نئی ایفلائیمنٹ جنوریٹ کر سکتے ہیں اور دوبارہ معیشت کی سائیکل میں داخل ہو سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ کام کرے گا کون جوڑ سب کس کی ذمہ داری بنتی ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو بینکنگ سیکٹر کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر میں ہے تو وہ اپنے ہی لونز کو ریسٹرکچر کرتے ہیں تاکہ وہ ڈوبنے سے بچیں اور ان کو فیوچر میں واپس مل جائے تو ان کی اپنی ایک پالیسیز بھی ہوتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ سٹیٹ بینک اور پاکستان بھی گائیڈ لائنز ایشو کرتا ہے کہ آپ اس طریقے سے آپ ان کو ریسٹرکچر کریں اور اس میں ابھی تو اتنے کوئی خاص انسینٹیوز نہیں ہیں کہ وہ ریسٹرکچرنگ کی طرف جائیں لیکن اگر تھوڑے بہت انسینٹیوز آ جائیں کیونکہ جب یہ لونز خراب ہوتے ہیں تو سٹیٹ بینک کی طرف سے پرویجننگ کا ایک رول آ جاتا ہے کہ آپ کی جو بینک کی اپنا جو کیپٹل ہے وہ اس کو ایمپیئر ہوتا ہے اور اس میں آپ ایڈیشنل کیپٹل انجیکٹ کریں اور اگر اس میں تھوڑی سی ان کو گنجائش دی جائے کہ اگر آپ ان کو ریسٹرکچر کر کے دوبارہ سے فال کر لیں گے تو ہم آپ کو ایک ٹائم پیریٹ اب بہت جگہوں پہ آپ لون سویپ دے سکتے ہیں آپ ٹائم پیریٹ پہلے پرویجننگ کا تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیں اور ایک تو بات یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکوٹی کی سورسز نہیں ہیں ایکوٹی فنڈز دوسری دنیا میں ایکوٹی فنڈز ہوتے ہیں پرائیوٹ ایکوٹی کے ہوتے ہیں کہ جب یہ کمپنی کو ایکوٹی کی ضرورت ہے تو سپانسرز کے پاس اگر ایکوٹی نہیں ہیں تو ایک تھرڈ پارٹی جو ہے اس میں ایکوٹی انویسٹ کر رہے ویڈی کےپٹل مورڈل جو ہے اگر وہ تھرڈ پارٹی کن ایون بی گورنمنٹ سپانسرڈ انٹیٹی جس کا کام یہ ہے کہ اس میں ایکوٹی اگر ہم ڈالتے ہیں مثلا ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اگر وہ فورن ایکسچینج کمار رہی ہے اور اس کا جو پلیئرز ہیں وہ بند ہوتے جا رہے ہیں تو آپ کو ایک تو فورن ایکسچینج آپ کا کم ہوگا دوسرا یہ اتنے لوگ جو بے روزگار ہوں گے تو گورنمنٹ کے بھی ایک ایکوٹی فنڈ آ سکتا ہے جس میں گورنمنٹ اس میں ایکوٹی ڈالے سوال یہ ایفیشنڈ کتنا ہوگا ایفیشنڈ اتنا نہیں ہوگا اب دیکھیں جنرل موٹرز کو ایکوٹی ڈالی امریکہ کی گورنمنٹ نے اور بلینز میں وہ ڈالی اور جنرل موٹر بینکرپسی میں گیا اور نکلا اور پھر سے وہ چلنا شروع ہوا اور سٹی بینک میں ڈالی ایکوٹی بینکوں میں گورنمنٹس نے ایکوٹی ڈالی اور اب وہ واپس بھی آگئی ہے ایک ونڈو ہونی چاہیے دیفنیٹلی ونڈو ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے روزگار یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر بے روزگاری ہوگی تو جو کرگستان میں آپ نے سین دیکھے ہیں وہ پاکستان میں بھی وہ سین ایک طرف تو آپ کا پاور شاٹج آ رہا ہے دوسری طرف سے اگر آپ بے روزگاری بھی کو کمبائن کر دیں گے تو بڑا وشس اور بڑا ایک ایکسپلوسف سیچویشن کریئٹ ہوگی سو سٹیبلیٹی کے لیے بھی آپ تھوڑے سا ایکویٹی فنڈس کی طرف ضرور جائیں اچھا یہ مجھے بتائیں کہ وینچر کیپنل فنڈس کا کیا سمجھتے ہیں کوئی مستقبل پاکستان میں ہو سکتا ہے وائیبیلٹی ہے کیا کریں وینچر کیپنل فنڈس پاکستان میں آئے تو کچھ تھے لیکن یا تو غائب ہو گئے یا بھاگ گئے یا ان کے آپریشن بہت لیمیٹیڈ ہو گئے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو سائیڈز ہیں اس ایکویجن کی ایک سپلائی سائیڈ ہے اور ایک ڈیمانڈ سائیڈ ہے ڈیمانڈ ہم نے اس ملک میں اب خاصی کرش کر دی ہے آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ اتنا ڈریکونین ہے کہ جس میں آپ نے انٹریس ریٹس کو اتنا زیادہ بڑھایا ہو ہے کہ اس وقت کوئی انٹرپنیور جو ہے اس ریٹ کے اوپر بورو کر کے اپنی بزنس نہیں چلا سکتا وہ بہت رسکی ہے وہ بہت رسکی اس کے اپنے لیے بہت رسکی ہو گیا کہ میں چلاوں گا تو یہ ڈوب جائے گا اس وقت ایک سیچویشن یہ کریئٹ ہو گئی ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر تو باروینگ کرنا ہی نہیں چاہتا اس ریٹ کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ دھڑا دھڑ باروینگ کر رہی ہے اور سو پرائیوٹ سیکٹر کو آپ کراؤڈ آؤٹ کر رہے ہیں سو نمبر ون چیز ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس میں آپ ایک تو انٹریسٹ ریٹس کو نیچے لائیں تاکہ یہ پرائیوٹ سیکٹر دوبارہ سے اپنی انویسمنٹ شروع کرے اور گورنمنٹ اپنی باروینگ بند کرے اور اپنے جو اخراجات ہیں ان کو کم کریں اور اس کو سلیش کریں اور سب ایک بات اور بھی ایک بات یہ بہت ضروری یہ میں بیچ میں آپ ہی کیوں اس سے بات کر رہا ہوں بینک بھی جو ہے وہ آئی ایم ایف کی پروگرام پر جانے کے بات کریے رہے ہیں کہ وہ ستاری انویسمنٹ گورنمنٹ کے پیپرز میں کیا جاتے کیونکہ گورنمنٹ مانگ رہی ہے اب ان کے پاس اپیٹائٹ ہے اب وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اتنے ریٹ کے اوپر یہ پیپر مل رہا ہے اٹھا لو نہیں وہ رسک فری ہے بینکس کو نظر آ رہا ہے کہ ادھر تو میں دوں گا تو مجھے رسک نظر آتا ہے اور ستارہ پرسنٹ جو ہے وہ یہ دے بھی نہیں سکتا اور کوئی لینے کو بھی تیار نہیں تو آئیڈل فنڈز پڑے ہیں سارے تیرہ پرسنٹ مل رہے ہیں ان کو ادھر سے وہ گورنمنٹ آپ کو رسک فری دے رہی ہے تو آپ گورنمنٹ ہم نے جو ہماری اکنومک جو اس وقت سٹریٹیجی بن رہی ہے جو گورنمنٹ کی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کراؤڈ آؤٹ کر دیں اور یہ میں بائی دو وے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے یہ کام ہو رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو کراؤڈ آؤٹ کر دیں اور بینکوں سے کر دیں حکومت لینا شروع کر جائے تو یہ تو ایک قسم کا آپ نے نیشنل آئیز کر دیا سارا چیز کو اور یہ آپ کو بالکل ڈیٹریمنٹل ہے آپ کی اکانومی کے لیے کیونکہ انجن آف گروت جو ہم نے پہلے بات کی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جس میں سو ملین سے زیادہ یونگسٹرز ہیں جن کو آپ نے جابز دینی ہیں تو آپ کا اپجیکٹیف سب سے ملابیٹیف بھی آواز آ رہی ہے نا جی ایک چھوٹا سا بریک ناظرین ہمیں لینا ہے ہمارے پروڈیسروں میں کہہ رہے ہیں کہ بریک لینا ہے بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ ان ساری جیسے ڈاچر صاحب کہہ رہے ہیں پوری صورتحال کا پاکستان کی اکانومی پر کتنا برا اثر پڑا ہے ہمارے ساتھ رہے ہیں